آج میں کیسے سیٹ اپ پہ کھڑا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ میں کام کرنے والا بندہ ہے اپنی تنخواہ سے نو گنا زیادہ پیسے لفت سے کماتا ہے اپنے گھر میں لگائے کچن میں بیڈروم میں اور دو ہزار بارہ سے لے کر آج تک لوگ یہی کہتے رہے ہیں فائدہ نہیں ہونا چھوڑ دو کام کون خریدے گا آج تک پیسے کمارا ہے دیکھنے والی ویڈیو ہے اپنے ایک سو ستر جوڑا لگا ہے جس میں سے ایک سو پیر البائنو، کریمینو، ڈیکینو، وہ ساری ورکنگ اور ستر جوڑا اپنے فسٹرنگ پیر کے لگائے ہوئے ستر پیر میں تقریباً کچھ پار اپلائنگ ورکنگ کے ہیں اور باقی کچھ پیر فیلو ورکنگ کے ہیں باقی سارے فسٹر ہیں بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں بہت سارے لوگ ہوبی کے پروموٹرز ہیں لیکن ہم خود وہ کام نہیں کرتے جو لوگ ہماری ویڈیوز سے سیکھ کے کرتے ہیں انہوں نے یہ پورا کمرہ البینو، کریمینو، ڈیکینو، ورکنگ کے لیے کیا ہوا ہے اور ایک علائدہ سے بقاعدہ ایک کمرہ فسٹرنگ کے لیے بنایا ہے جہاں پہ ایک طرح کے توتے ایک کمرے میں جہاں پہ توتہ فسٹرڈ ہو رہا ہے اور ایک توتہ جہاں پہ سارا توتہ بریڈ ہو رہا ہے ان کے نیچے یہ بچے نہیں پلواتے تو یہاں سے صرف انڈے اٹھا اٹھا کر وہاں پہ فسٹر کرتے ہیں اچھا سارجی مجھے یہ بتائیں میں نے شروع میں ایک بات کی تھی جو آپ نے مجھے بتائی کہ دوہزار بارہ سے لے کر اب تک آپ کو لوگوں نے ہمیشہ اس کام سے در آیا تو آپ لوگ اتنے میرے خیال سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی نہیں آپ کو اتنے نظر نہیں آئے نہیں ہے تو گھرنے کے بعد خیصلہ کام کبھی وائنڈ اپ کرنے کا ہوا یا بڑھاتے کے نہیں بڑھائی رہے ہیں تو وائنڈ اپ تو کبھی کیا ہی نہیں ہے نہ کبھی مائنڈ بنائی میں نے تو بارہ سے گوڑ گیا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کرو کوئی نہیں ہوگی جو ہوگا دیکھا جائے گا دنیا کا بکرہ تو ہمارا کیوں نہیں مجھے گا آپ بھی البائنو ریڈ آئی انٹو ریڈ آئی یہاں پہ ریڈ آئی انٹو ریڈ آئی آپ کا بچہ سوایب ہو رہے لوگوں کا نہیں سر جب یہ بچہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے دن کا بچہ ہے ہم اس کو ہینڈ فیڈ پر لے لیتے ہیں اگر ہوتا پیرنس میں آپ برودر میں رکھتے ہیں نہیں ہوتا انہی کنڈر ہے ہم ان کو تھوڑی سی فیڈ دے دیتے ہیں تاکہ بچہ سٹارڈ لے فیڈنگ لے سٹارڈ لے کیونکہ عموان طور پر بچے ہوتے ہیں ریڈیس کا بچہ ایک سپائر اس لی ہوتا ہے جب اس کو تھوڑی سی فیڈ اس کے اندر جاتی ہے وہ پھر جب لینا سٹارڈ کرتا ہے پھر اسی طرح ہم اس کے پیرنس کے نیچے ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آہ ساہ ساہ سا کر کے یہاں وہ پھوستر کے نیچے ہو چاہے ان کے نیچے ہو جب وہ شروع سے اس کا ایک دو دن نکل جاتے ہیں وہ پھر فیڈ خودے بہت لیتے ہیں آپ پولیس میں ہیں تو خوپس ایوری یہ چکر ہے یہ خوپس ایوری میں نے پتا کیوں رکھا تھا نام اس لئے رکھا کہ کوپس کوپس ہوتا ہے کوپس ہوتی ہے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے ہم نے نام اس کو کوپس ہے اس لئے دیا کہ ان کی حفاظت ہ ہمارے ذیمے ہیں کیونکہ ہم ان کی حفاظت کریں گے بڑا اپنی ڈیٹیل بنائے میل فیمیل ایک لینگ ریکوڈ ایک سے نشان بنائے ہیں بڑی بات ہے وہ لکھا ہے یہ ڈیٹیل ہم نے لکھی ہوا ہے نوکری کا حسل سٹریس سب کچھ لے کر اس کے باوجود طورتوں کا دیکھ مال خود ملازم کے حوالے کیوں نہیں کیا ملازم کو اس لئے نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں خود کریں کیونکہ اب میں اگر جوب سے آتا ہوں تھکا ہوا آتا ہوں ان میں آ کے نام مجھے فیشن سے فیل ہوتی ہے اب روٹین ایسی ہوتی ہے سیارا آپ لوگوں کے ذہن میں بات چل رہی ہوگی میرے ذہن میں وہی چل رہا ہے سر اگر آپ اپنی نوکری سے نو گنا زیادہ کم آ رہے ہیں سر نوکری کیوں کر رہے ہیں سر نوکری صرف اس نے والدہ کے لئے کہا رہا ہوں ٹھیک ہے والدہ اس لئے کہتے ہیں والدہ کو نوکری اس لئے لگتی ہے وہ کہتے ہیں میرا بچہ جائے جا کے نوکری کر کے آئے ٹھیک ہے انہ والدہ کہتے ہیں میں نے زیادہ توں نظر نہ آئے کر رہے تھے لیکن اس میں یہ کہ اگر آپ گھر سے باہر بھی رنے ازر بھی بڑھ کر آئیتے ہیں روزانہ چہرے دیکھ کر رہے ہیں اگر ہم جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے دوسری ایوری کی طرف یعنی دوسرا کمرہ یہ نظر آ رہی ہے اوپر والا پوشن ہے سارا اب یہ ان کا کمرہ فوسٹرنگ روم میں آئیں آپ کو دکھاتی ہیں یہاں پہ جتنے بھی بردز ہیں یہ سب کے سب فوسٹرنگ پہ رہی ہے اس کے نیچے یہ انڈے نہیں لیتے ان کے انڈے زائے کر کے مہنگے جوڑوں کے انڈے ان کے نیچے شفٹ کر دیتے ہیں اب یہاں ہی آپ کو کچھ بچے دکھاتے ہیں جو ان کے نیچے پڑھ رہے ہیں اب یہ لٹینو کھومن روزی کولی کا جوڑا ہے فوسٹرنگ پہر ہے اور اس کے نیچے کچھ ڈن فیلو کے بچے ہیں اور البائنو ریڈ آئیز ہیں اب یہاں پہ بھی بھائی فوسٹرنگ پہر تو پابلو سپلٹ اینو البائنو ریڈ آئیز ہیں بچے ماشاءاللہ اب دیکھیں یہ سارے کا سارا ہمارا رونالدو میرے ساتھ یہ فوسٹرنگ روم والا کمرہ ہے ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے یہاں پہ لگائیں مطاکہ بڑھ بار اوڑے نا سٹیکیز یہ ان کا سارے لیونگ روم وہ کمرہ البائنو ریڈ آئیز کریمینو اور یہاں پہ ایک اور سیٹ اپ جہاں پہ ان کے بچے سلف ہوتے ہیں تو یہاں پہ آ کر یہ ایوریز میں چھوڑ دیتے ہیں اور میں یہاں پہ ویڈیو میں بولنا چاہوں گا کہ ڈان پاشا نے برڈ خریدے ہوئے ہیں ان سے ڈائریکٹ نہیں لیکن ان کے گھر کے بارت ہے ڈان پاشا آپ کا برڈ جو آپ نے لیے ہوئے وہ یہاں سے ہی گئے ہوئے دیکھا ہے ایک سو ستر جوڑا ماشاءاللہ جس میں سے کریمینو ڈیکینو البینو کی ورکنگ کے لیے ایک سو جوڑا ستر جوڑوں میں سے کچھ اپ لائنز ہیں ایک ڈان فیلو ہے مختلف جوڑی ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک ڈان فیلو کا جوڑا فور اگزامپل ہم ریشیو بنائیں پابلو اپ لائنز سمپل کر دو سپلٹ ڈان فیلو کا میل انٹو ویجوال پابلو ڈان فیلو فیمل بلو ٹو کے ورکنگ بھی ہوگی جوڑا بھی بن گیا لوکل بریڈ میں میرے نظر کے مطابق پندرہ لاکھ روپے کے قریب جوڑا ہے لوکل بریڈ میں امپورٹڈ نہیں اس طرح کے دس جوڑے لگانے کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے آپ کو سرمایے چاہیے اگر آپ ایک جوڑے کو وقف کر دو کہ اس کے نیچے بچے پلوانے نہیں میں نے صرف انڈے پھیرنے ٹھیک ہے تو آپ کتنا گناہ کما جاتے ہیں نہ ہی نوکری کی ضرورت ہے نہ ہی کسی بوس کی بکوا سننے کی ضرورت ہے گھر بیٹھے اچھے عزتدار طریقے سے پیسے کمائیں تو مجھے آپ کا آئیڈیا دیکھ کر ہے نا حالانکہ یہ چیزیں تقریبا ہم نہیں بتائیں کہ فیس بک کے فوسٹرنگ کریں یہ کریں لیکن خود ہم نے شاید انتنا امپلیمنٹ نہیں کی ہم کہتے بس خیر ہے لیکن واقعی اگر ہم ایک کمرے کے اندر پچاس جوڑا بھی فوسٹرنگ پیر کا اچھا لگا لیں پٹھوں سے تیار کیا ہوا آپ اپنی آمدن کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں سر آخر میں ویوز کے لیے دوزار بارہ سے آپ ڈڑ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہو جس میں نیو آنے والے کو ذرا تسلی ملے میری باتیں کرنا ایک الگ ہے آپ ایک نیو فینسیر ہو کر سیزن فینسیر پرانا فینسیر بارہ سے لے کر اب تک کوئی آپ کی طرف سے پیغام سر سب سے پہلے اللہ پہ یقین رکھیں ٹھیک ہے آپ شروع کریں ٹھیک ہے اللہ اگر آپ کا ساتھ پگڑتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک سے نہیں ایک سے کئی پیر بنا لیں گے جس طرح میں نے آپ کو اوپر شیڈ میں زیادہ دکھایا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور آنے والا دور بھی اس چیز کے آپ انشاءاللہ اپنی امید کو رکھیں موٹیویشن آپ کی سب سے پہلے ہے اگر آپ کی موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ آپ بہت دور تک جائیں گے اور یہ میرا کہنا ہے آپ کو پتہ ہے ان بھائیوں نے دن فیلو کیوں لگایا کیسے لگایا میں بتا دے تمہیں آپ کو ویڈیو میں میں نے نا شیخ صاحب کی ویڈیو دیکھی دی اور ڈاکٹر زشان کی نئے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی تو بھائی میرا ساتھ بیٹھا یہ مان نہیں رہا تھا بہرحال میں نے اس کو بولا کہ ایک پیر ہم لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جدھر دنیا کا بھک رہا ہے تو ہمارا بھی بھگ جائے گا بہرحال تھوڑا یہ کنفیوز تھا کہ آ رہا تھا کہ یار نہیں بھگے گا ہم سے یہ وہ فلانا ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آپ موٹیویشن ملی بلکل ڈاکٹر صاحب اور شیخ صاحب کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملی اور ہم پیر لے آئے اور ما شاء اللہ ابھی تک میں نے اس کے چھے بچے فورسل کر دی ہیں اور اچھی اماؤنٹ میں فورسل کی ہیں جتنے میں آپ نے یہ چھے بچے بیچے ہیں تقریباً کتنے البینو بیچ کر اتنے پیسے برابر ہوتے ہیں سر وہ تو میں اکاؤنٹ کر کے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے البینو بیچ ہوں بلکل سو سے زیادہ ہوں گے تقریباً اتنے ہوں گے بلکل کہاں پہ چھے بچے اور کہاں پہ یعنی اتنے سو بچے یہ ہے مزہ ہائی ان موٹیشن میں کھیلنے کا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں دن فیلو کی اوپر آپ کے بھائی نے کوئی مارکٹنگ نہیں کی پروموشن نہیں کی میں کہتا ہوں اس کا وقت جو انا اگلے سال آنے والا ہے ابھی بھی لوگ ذرا کھیلیں دن فیلو کی باری ابھی آئینے جب آئے گی تو لوگ یاد رکھیں گے کہ دن فیلو کی کوئی پروموشن ہوئی ہے بلکل بلکل